موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوک پید مریم اوفیشل یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن شوارما اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی تو شوارما بنانے کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے چکن میرینیٹ کیا ہوئے میں نے اس کے علاوہ شوارما ساس یہ بھی گھر پہ ہی ریڈی کی ہے اس کے علاوہ سلاد ہے یہ سلاد کے پتے ہیں بہت ہی باری کٹنے آپ نے اس کے علاوہ کھیرے اس کو بھی آپ نے بلکل باری کٹنے اور اس کے علاوہ پیاز ہیں باری کٹے ہوئے اور شوارما کی بریڈ اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں چکن میرینیٹ کرنے کی طرف سب سے پہلے اس میں جائے گا چار ٹیبل سپون کھانے کے چمچ اور حضب زورت نمک جائے گا حلدی اپشنل ہے ڈالنے ہو ڈالنے نہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں سوہ سوچ جائے گا ٹری ٹیبل سپون پیسی ہوئی کالی میٹ جائے گی اس میں 1 ٹی سپون چلی فلیکس جائے گے 1 ٹیبل سپون اور سرخ لال مٹ جائے گی 1 ٹیبل سپون اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد آپ نے جی کیا کرنا ہے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے شوارما سوس بنانے کے لیے دو گپ میوننس اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ جائے گا کٹی ہوئی سرک مرچ ون ٹی سپون جائے گی پی سی ہوئی کالی مرچ نمک ہم حسبے ضرورت یا حسبے ذائقہ استعمال کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا فورٹیل بل سپون لیمن جوز تمام اجزاء کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ون ٹی سپون میں سرک مرچ استعمال کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے گوڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ مجھے بہت زیادہ سپائسی نہیں پسان یہ بلکل نورمل کے لیے ون ٹی سپون کافی ہے اگر آپ کو سپائسی پسان دے تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جی ہماری سوس ہو گئی ہے تیار اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یا لال بٹن دبائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی بجانا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں وہ بھی بلکل فری جی تو چکن ہمارا میرینٹ ہو چکا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب آپ نے ایک پین میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون اویل لے لینا ہے اور اس میں اپنا میرینٹ کیا ہوا چکن جو ہے وہ ڈال دینا ہے فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا میڈیو فلیم پر آپ نے چکن کو پکانا ہے چکن کو چکن مسالہ کے ساتھ ہی ہم پین میں ڈال دیں گے اور اس پہ ہم نے کسی قسم کے پانی کا استعمال نہیں کرنا چکن کے پانی میں ہی جو چکن ہے وہ خود بہ خود پک جائے گا فلیم کو آپ نے بلکل میڈیم رکھنا ہے اور چکن کو آپ نے کور کر کے 3 سے 4 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے اور تھوڑی تھوڑی وقت سے ہم نے اس کی سائیڈا وہ چینج کرتے رہنا ہے اور تب تک پکانا ہے جب تک یہ جو اس کا پانی ہے یہ مکمل طور پر خوشک نہ ہو جائے موسیقی 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 جی تو پانی مکمل طور پر خوشکا ہے اب ہم کریں یہ سلیم آف اور پاک کی مدد سے آپ نے چکن جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس طریقے سے ملک کر دینا ہے چکن کے جو پیس ہیں وہ آپ اپنے مرجو سے چھوٹے وڑے کر سکتے ہیں بہت ہی مزی خیش ہو آ رہی ہے اور میرے موہ میں بالکل پانی آگیا ہے یہ مزی خیش ہو گا ہے تو جی چکن ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھئے کتنا زبردست لگ رہا ہے چلیے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اپنی پیٹا پرٹ ریڈی کرتے ہیں فلیم ہم نے اون کر دی ہے مکھن کا میں استعمال کر رہی ہوں پیٹا پرٹ کے لیے آپ چاہیں تو تھوڑا سا ککنگ اول بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں سائٹ سے مکھن لگا کر تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں گے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ جو ہے اچھے طریقے سے سکھ چاہے جی تو یہ ہو گئی ہے کلر اس کا گولڈن زبردست آگیا ہے اور ماشاءاللہ سے ساری پیٹا پرٹ ریڈز میں نے ریڈی کر لی ہیں جی تو شوارما بنانے کے لیے برےڈز سیلرڈ ساوس چکن سب تیار ہے چلیے اب ہم اس کو اسمبل کرنے کی طرف چلتے ہیں جی تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے بٹر بپر پر میں نے جو پیٹا گرن ہے وہ لگا دی ہے اور اس کے بعد اس پر میں جو ہم نے ساوس تیار کیا وہ لگا رہی ہوں اپنا ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو میں چیز ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے چکن جو ہم نے تیار کیا خود بہت ہی مزے کا اور یمی چکن ہے یہ اس کے بعد اس پر سالات جائے گی اور سالات لگنے کے بعد اس پر دوبارہ سے ساوس لگاؤں گی میں تھوڑی سی اور پھر ہم اس کو ریپ کریں گے جس طرح سے ہمیں یہ مارکٹ میں ملتے ہیں ہنجی تو شوار میں ہمارے ہو گئے ہیں تیار اور بہت ہی مزے دار بنے ہیں شوار میں گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ریسپی تک مجھے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ